بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرابر اور پیاری حدیث کے ساتھ آج پھر سے آپ کی کالیہ بہن حاضر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آپ کھاتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاک لیا کرتے تھے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے گرد و مٹی دور کر کے وہ کھانا یعنی نوالہ اٹھا کر کھا لے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور ہم نے حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا ساف کریں اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کیا معلوم کہ کس کھانے کے حصے میں اللہ پاک نے تمہارے لیے رحمت اور برکت چھپا رکھی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کھانا کھاتے ہو اور پلیٹ ساف نہیں کرتے تو وہ کھانا شیطان کھاتا ہے اور اس کی برکت کھانے کی ختم ہو جاتی ہے جب آپ برطن ساف نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات جب آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا تو اتنا رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ آزما کے دیکھئے گا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں تو کچھ ہی لیوں میں آپ کا اتنا رزق بڑھ جائے گا کہ آپ خود بھی حران ہو جاؤ گئے ایک چھوٹا سا کام کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائیں گے اجازتیں نا خیال لکھئے گا یہ ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے لیے سب کا اجاریہ ہے اس کو اتنا بھلائیں اتنا بھلائیں کہ کوئی بھی بھائی یہ بہن کھانا جو ہے اگر گر جائیں اس کو ساف کر کے کھا لیں اور نمبر دو اور ہاتھ دھو کر رزقی برکتوں سے اللہ پاک اس کو نوازے یہ بھی ان تک حدیث پہنچ جائے اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ